روزہ کشائی میں ماما نے بچے کو ایس ٹونٹی فور الٹرا گفٹ کیا ہے ایک ماما ادھر بھی بیجنا پہلے بیچارے کو کچھ کھلاو پلاؤ دیکھو کتنا کمزور ہو گیا ہے اس کو ٹریڈ میل دینا چاہیے تھی اس کو سچ میں روزے رکھنے کی ضرورت ہے اس کو بارہ مینے روزے رکھوا ہو بچے کو بگاڑنے کا سٹائل تھوڑا کیجول ہے میں گلے جگہ پیدا ہو گیا ہوں میں نے بھی تیرہ روزے رکھ لیا ہوں میرا ایس ٹونٹی فور پرو میکس کھا ہے میں ایڈوپٹی نو اس کا مطلب ایڈوپشن پیپر کہاں سائن کرنے آنٹی برو تمہیں بڑے بھائی کی ضرورت ہے تو بتاؤ آیا میں ایویلیبل ایٹ لو پرائیسز بچے کا ٹیڈ بتا رہا ہے کس نے چھ دفعہ روٹی کھائی ہے روزے میں ابھی ماما نے کہنا چلو بیٹا سونے کا وقت ہو گیا موبائل ادھر دے دو اگلے نے اس پہ بھی سووے سرفر ہی کھیلنیا اس عمر میں ہم زومبی کھایا کرتے تھے پانچ روپے ملے تھے مجھے چھپ کے پاپڑ کھائے تھے ابھی تک گلٹ ہے اس کا کہرام کی کمائی تھی میرا ڈریم موبائل آزم کھان لے گیا وہ بھی فری میں ہمیں تو روزوں میں کیا عید پہ بھی کسی نے نہیں پوچھا ایڈی میں کیا چاہیے میرے بچے کو ایڈی میں وہ مل جاتی تو مجھے تو روزہ کشہی کا پتہ بھی نہیں تھا میں نے رکھا تھا تو چنڈے پڑی تھی کیا بھی فرض بھی نہیں ہے کیوں رکھا برو وہ موم نے کہہ کہ کٹھے کافی روزے رکھ لی ہیں اب ایک دن چھٹی کر لو گھر میں افطار کے لیے اس بچے سے زیادہ کوئی ایکسائٹیڈ نہیں ہوتا جو سارا دن چرتا رہتا ہے دعایا خدا ہم سب کو بھی ایس ٹونٹی فور الٹرا تا فرما بیرونے ملک جا کے پاکستان میں فورا ریمیٹنس بھیجنے کی سادت نصیب فرما بیرونے ملک جا کے گوری کو مسلمان کر کے شادی کرنے کی تفیق اطاف فرما آمین آپ کی بابی مل جاتی تو ہمیں بھی ایڈی فروم سسرال آ جاتی بیرونے ملک میں رہ کے پاکستان کی ترقی اور خوشحالی کی دعائیں کرنے کی تفیق اطاف فرما یہاں بیٹھ کے ملکی ترقی نہیں دیکھی جاتی وہاں بیٹھ کے فاسٹ اوپن کر لیا ترابی ریڈ کرنے لگاؤں کے اسٹیٹس لگانے کی تفیق اطاف فرما دبائی کے لوگوں کی مدد کرنے کی تفیق اطاف فرما پیڈ مدد دبائی سے پیسے کما کر لاؤں گا پاکستان آ کر ہونڈا لوں گا پھر اس کو فل تیار کرواؤں گا پیچھے لائٹ پر لکھواؤں گا بیو فائس کیونکہ ہم تو بات شرم کرو روزہ تھے افتاری کے بعد ایسی باتیں کریں گے تو کوئی اور تھا بلب توڑی سے زیادہ دولت اطاف فرما لڑکیوں کو بھی اگلے رمضان برتن کینیڈا میں دونے کی تفیق اطاف فرما نوکر چاکر والا سسرال ملے ڈشواشر ملے برتن دو دو کے پاپا کی پرنسی سے ماما کی ماسی بن گئی ہیں وینکوور میں پکوڑے جلانے کی تفیق اطاف فرما لندن میں بیٹھ کے ناروں کا جوس پینا نصیب فرما ویسے جوہلا چل رہے ہیں جنت میں بیٹھ کی نار کھائیں گے یہاں تو بہت مہنگیاں کیونکہ دنیا بیگنرز کے لیے نہیں ہے ٹرین کی چین کھیچنے والے کو دو زار روپے جرمانا پل دا چینڈ این وین ٹو تھاؤزن روپیز موڈرن پروبلم کا موڈرن سلوشن شوہر ہوتا تو اس کو چماٹے مار کر اٹھاتی سہری کے لیے آہ سو کیوٹ یہی اگر شوہر کرے تو ڈومیسٹک وائلنس کیوں آپ کی والد آپ کے والد کے ساتھ ایسی کرتی ہیں گھر کا مول بولتا ہے اسی لئے نہیں ہے تم بھی آتولہ رکھنا جب اس نے رکھا نا وومن لیوز میٹر کا ایش ٹیک آ جائے گا زوجہ مائی دوتی نہ تو ان کو اٹھا کے باہر لے جاتا سہری کروانے کے لیے میرا نام کیلہ اور میں نمرا کے نکرے اٹھاتا ہوں آج شہزادی کے لیے افتاری بنائی شہزادی نے کہا مجھے کچھ اور کھانا ہے تو شہزادی نے پھر بیلٹ کھائی نہیں بنتی ہیں شہزادی کو پرنسی سٹریٹمنٹ چاہیے تھا میکنگ بریک فاسٹ فور میں ہزبینڈ بلیش میں انڈا بنا کے گھلا رہی ہے اور کرو لاو میریج ہزبینڈ کو آٹ اٹیک دینے کا طریقہ تھوڑا کیجول ہے باجی ڈیٹ ہے وہ ایسے نہیں مرے گا گولی مار دو می آفٹر اثر پنکھانی چل رہا ہے میں گھوم رہا تھا دوسرا اشرہ قطب ہونے والا ربیتہ کسی نے افتاری پہ نہیں بلایا میں بتا رہا ہوں یہ قوم تو بھائی کی طرف جا رہی ہے یا راب میں سے کسی نے میری طرف سے افتاری کرنی ہے تو آجاؤ نیلی ٹینکی والا گھر ہے پتہ نہیں کون سے گھر ہوتے ہیں جو افتاری کی ٹائم فل فریش مول اور اسی مزاق چل رہا ہوتا ہے میرے یہاں تو روز پڑے ہوتے ہیں میں پلینگ پکڑا پکڑائی وید میں ہور زین جنت ستر کی بات ہوئی ہے ستر ہزار کی نہیں ویٹس اپ نمبر ملے گا صرف سٹیٹس دیکھوں گا نہیں افتاری کے بعد میں افتاری کے بعد کتھے اساڑے دل دی مل کا اوف حلال موڈ آن انکل انجوائنگ اس بیسٹ لائف وہ شریف ہو گیا آج کل انکل می فیس گرل آئی وانٹ شرم کر بھائی میں نے کب بولا کہ میں یہ لڑکی چاہتا ہوں میری شادی ہو چکی ہے انکل اتنے نیک ہو گیا بلیاں رستہ کاٹ کے نالے میں گے دی ہیں اس بار شیطان کو گیس آن آف کرنے والے اوفیس میں بند کیا ہے شیطان نہیں شیعتین کو جھوڑنی بولوں گا بھائی روزے بہت جلدی جا رہے ہیں مسئلہ کیا ہے زمین ٹو ایکس پہ چل رہی ہے یا سو سو کے پتہ ہی نہیں چلتا ایک بات بولوں بولو ٹویلتھ سیری ڈن طلاق امی آج پھر سیری میں دئی پھر وہی دئی والی باتیں روز دئی روز دئی تنگ آگے ہوں کھاک آگے چلو لاو چینی پاکے جیم نہیں برو سیری کے بعد باتروں میں بیٹ بیٹ کے بن گئی ہے رات بر جاک کر سیری ڈن اور پھر سیری ٹائم میری آنکھوں میں کتنی نیند ہے تیر کو معلوم کیا میرا دوست پوری رات موبائل استعمال کرنے کے بعد صبح بس کر دو پیس ہو جائیں گے واجب الترس ہیں وہ سٹوڈنٹس جن کے رمضان میں بھی اگزامز ہو رہے ہیں رمضان میں معافہ ہونے چاہیے ہیں سٹوڈنٹ کتنے آنسو پیتے ہیں کیا ان کا روزہ نہیں ٹوٹتا لیاری سیری ٹائم لیاری میں یوگانڈا والے رہتے ہیں کیا جانی شام میں آجا میچ رکھا ہے ٹن کیا ٹائم نہیں ہے بات ہوگی تو صرف ثبوت کے ساتھ ہاں خود تو روزہ رکھتے نہیں آجاتے ہیں اثر کے بعد کرکٹ کھیلیں چلو کھیلیں رمضان ریمائنڈر مغرب کے بعد دھرام حلال نہیں ہو جاتا عید کے بعد بھی حلال نہیں ہوتا مغرب کے بعد شروع ہو جاتے ہیں سنیپس اور ریلز پہ گانے لگانا جب آپ رمضان میں بھی اپنی گلتی کا الزام شیطان پہ لگاتے ہیں لے شیطان میری برداشت کی اکارت ہے بوک اور پیاس تو کنٹرول ہو رہی ہے بس گالیاں کنٹرول کرنے میں بہت مشکل ہو رہی ہے مشکل تو ہوگی تب ہی تو آگے یہ ملے گا عبداللہ تم اسلامی اسٹیٹس کیوں نہیں لگاتے رمضان میں انسان کو منافقت نہیں کرنی چاہیے اوریجنل ہونا چاہیے عبادت دل سے کرو سٹیٹس پہ نہیں پھر بھی لگانا چاہیے پی فور افتاری آفٹر افتاری میرے دوست کا باپ اسے لے کے گیا تھا دوکٹر کے پاس کہ ٹیسٹ کرو کئی نشے تو نہیں کر رہا ڈاکٹر کہتا ٹیسٹ کی کیا ضرورت ہے مجھے تو یہ شکل سی نشے ہی لگ رہا ہے بوائز آفٹر افتار گوئنگ فور دیر فیوریٹ تنگ دروازہ مت کھولنا بہت قطرناک لوگ ہیں ایک عید پہ بکرے اور ایک عید پہ چھتر مرگ یہ چھتر مرگ کا کیا سین ہے وسی اور کیا کریں نہ کھائیں امبانی تھوڑی ہیں امبانی فیملی پیور ویجیٹیرین ہے انہا پیسہ ہونے کے باوجود بھی گوشت نصیب نہیں ہے بیٹا کوئی فائدہ نہیں بینہ گوشت کتنے پیسے کا عید پہ سونے کے لیے کونسے کلر کا سوٹ لیا ہے آپ نے کوئی نہیں یار دوزار بجٹ تھا اٹھارہ سو کا جوتا آگیا باقی دو سو کا کیا کروں بوفے تو آنا نہیں گولگا پہ کھا لیں گے یہ ہمیں زمین انساری کی بوفے پہ دس پندرہ منٹو یہ ساتھ کھلے رہے یہ سیوڈیش ڈیک ہے یہ بھی کھالی ہے اچھا سرکت دہی کا پانی وہ بچا ہوگا ہے اگر ہم یہاں پہ آئیں یہ لکوڑی سرائیڈ چکن ہے جو کھالی ہے یہ رول ہے جو کھالی ہے یہ کلین پیچ کی کیبل تھی جو بلکل گندی پیچ کے ساتھ ہے اور جس میں ساف پیٹ ہے یہ بیف بریانی ہے جس میں بیف کا نام و نشان نہیں یہ بیف بولا کباب ہے جو کھالی ہے یہ بیف دھاگا کباب ہے جو کھالی ہے یہ چکن ریٹک ہے جو کھالی ہے یہ شاہی چٹھا ہے جو کھالی ہے کھالی ہے یا کھالی ہے جو ٹیک رول تھا ڈیش میں باقی سب پاکستان کے اخزانے کی طرح کھالی ہے باجی یہ بوفے والی بامنی ہے دنیا کے آخری طرح سے ہوئے بکڑ ہیں میں بھی پندرہ سو والے بوفے میں چلا گیا تھا پھر گھر آ کے کھانا کھایا نکل جاؤ نہیں تو کہو گی یہ مجھے بھی کھالی ہے تب ہی تو ڈینسوور نے ساری دنیا چھوڑ کے یہاں پہ عملہ کی ہے اوور ایکٹنگ کے پانچ روپے کٹو زندگی تو ڈینسوور جی رہا ہے یہ نوکری میں بلا معافضہ کروں گا پھر کہتے ہیں اے آئی ہماری نوکریوں کھا جائے گا ایک پاپا کی پری تو خود کو ڈینسوور سے بچانے کے لیے گریل سے جمپ کر رہی ہے جب پتا ہے کہ نکلی ہے تو اتنے ڈرام میں کیوں ایک شاپر کے ڈینسوور سے ڈرگی ہیں اور انہیں برابری چاہیے یونیورسٹی میں یہ بندہ کھا جاتی ہوں گی یہاں کچھ بھی ہو سکتا ہے سپائیڈر مین چیپس لگا کے بیٹھا ہے بچارہ فلائے کرتا تھا فلائے کر رہا ہے افتاری سے پہلے میں چھوٹے بھائی کو چونہ لگاتے ہوئے دو تیرا دو میرا تین تیرا تین میرا پھلا 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 کہاں ہو مسجد میں مجھے دعاوں میں مانگ رہے ہو نہیں میں افتاری کرنے آیا ہوں پونے دس کونسی افتاری ہوتی ہے می چاندرہ تک میرا سوٹ ریڈی ہو جائے گا لہ درزی اس کی گرنٹی میں نہیں دے سکتا بیسویں روزے کے بعد اس نے تکاو پہ بیٹھ کے انڈر گرونڈ ہو جانا ہے جاؤ رانی سے کہنا ٹینت سیری ڈن اور جاک کم کر تو یار بس آج لی اتنے اگر ویڈیو اچھی لگی لائک کریں شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب ضرور کر دینا اس سے یار نی ویڈیو کے اپ ڈیٹ ملے گی تو چاہے یار ملتے ہیں نیکٹ سوڈیو میں تو تک لیے بائی بائی